السلام علیکم and welcome back to my youtube چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں نے سٹارٹ کیا آپ لوگ کے سامنے میں خود آگئی اور میں نے کہا آپ لوگ کو میں ریزلٹ دکھا دوں کہ ابھی جو چیز میں آپ لوگ کے لیے بنانے لگی ہونا اس سے آپ کی سکن بھی بلکل اسی طرح سے ہی فریش ہو جائے گی گلو کرے گی سکن پہ اگر آپ کو کوئی بھی داغ دبے سپورٹس وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے سپیشلی اگر آپ کسی پارٹی میں جانے والے کسی شادی میں جانے والے اور جانے سے پہلے آپ کو پروفیشنل گلو چاہیے اپنے فیس پہ تو پھر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو فیس پہ دکھایا سیم اسی طرح سہی میں نے اس کو اپنے ہینڈز پہ بھی اپلائی کیا تھا اپنے پاؤں پہ اپلائی کیا تھا اور آپ دیکھ لیں کہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں پاؤں تو خیر میں ہی آپ نے نہیں دکھا پائی میرا فیس میرے ہینڈز اور میری جو نیک کہنا ان سب کا کمپلیکشن بلکل سیم ہو گیا اور بلکل یہ نیٹ اینڈ کلین لگنے لگے تو اسی کے لیے آج آپ نے میری پوری ویڈیو کو کمپلیٹلی واش کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ لوگوں سے سکپ نہ ہو مزیگی بات یہ ہے جناب کے اس ریمیڈی میں جو چیز ہم استعمال کرنے والے ہیں بلکل ہی جو ہے نا وہ ایک سستی سی چیز ہے جو کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر یوز ہوتی رہتی ہے وہ ہے جو بھی آپ کہہ لیں یہ کریم اور گرمیوں میں ہمارے گھروں میں ضرور موجود ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو بزار سے لے لیں کیونکہ اتنی مہنگی تو ہے نہیں آپ اس کا سشے لے سکتی ہیں ٹیوب لے سکتی ہیں جار لے سکتی ہیں اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے لیمو اور لیمو کے ساتھ ساتھ اس میں ہم کچھ ایک دو چیزیں اور ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کے کچن سے ہی آپ کو مل جائیں گی تو بس چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس زبزز سے فیس پیک کو کریم کو یا ریمیڈی کو جو بھی آپ کہیں بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کریم جو ہے نا یہ ٹیوب فارم میں لے لی تھی یہ دیکھ لیں فیرن لولی پرانا نام تھا گلوئن لولی نیا نام ہے جو بھی کہہ کے آپ لے لیں مارکٹ سے ہیزلی مل جائے گی اچھا خود بزاتے خود جو ہے نا اس کریم کے کیا فائدہ ہیں اس سے آپ کا کمپلیکشن نکھر جاتا ہے ان پر اگر داگ دبے وغیرہ ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور ڈار سرکلز وغیرہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں جار میں بھی آتی ہے جار اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ اتنی کونٹیٹی لیں گے ٹیوب یوز کریں تو ٹیوب میں سے بھی سیم کونٹیٹی لیں گے اور اگر ساشے لے رہی ہیں تو پھر ایک ساشے جو ہے نا جو آئی تینک تیس روپے کا وہ آپ کے لئے کافی ہوگا تو یہاں پر میں نے جو ہے نا یہ ٹیوب لے لی تھی اور ساتھ ہی میں نے لے لیا ایک عدد بول اور اس میں جو ہے نا میں ڈال لوں گے اچھا جتنی کونٹیٹی میں بھی بنا رہی ہوں نا یہ میرے فیس کے لئے اور ہینڈز کے لئے تو کافی ہو گئی تھی آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو زیادہ یوز کرنی ہے یا اگر ایک دو لوگ ملکے یوز کریں تو پھر اسی کے مطابق آپ اس کو لے لی جائے گا اچھا میں نا ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ آپ یا تو جار لیں یا ساشے لیں کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ شاید مجھے اس لگتا ہے کہ کونٹیٹی کریم کی زیادہ ہوتی ہے یہ ٹیوب بغیرہ میں نا مومن ہوا ہی ہوتی ہے تو اس میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے لیکن میں نے نئی ٹیوب منگائی تھی لیکن میں نے اس کو ڈالا نا تو پتہ لگا جناب کے کریم کام ہے اور ہوا زیادہ ہے چلیں جی اللہ خیر کرے اور اللہ ہم یہی پوچھے گا تو اس کے بعد نا اب یہاں پر میں نے لے لیا کچھا دودھ کچھے دودھ کے بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ آپ کی سکن کو جو ہے نا نریش کرتے ہیں آپ کی سکن سے داغ دھبے ڈارک سپورٹس وغیرہ ہٹا دیتے ہیں اور خاص طور پر یہ آپ کی سکن کو نریش کرتے ہیں اور جو فائن لائن ڈارک سپورٹس وغیرہ آ جاتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ یا ایجنگ سائنز آنا شروع جاتے ہیں تو ان کو بھی ختم کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے اس میں تقریباً ایک چمت جو ہے نا وہ کچھے دودھ کا ایڈ کر لیا دونوں چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا تھا اچھا کچھے دودھ سے ایک فائدہ اور بھی ہے جن لوگوں کی ڈرائ سکن ہے نا اس کے لیے تو کچھا دودھ بلکل بیسٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن کی ڈرائنس کو بھی ختم کرتا ہے اور سکن جو ہے نا اس میں آپ کی بہت زیادہ فریش نظر آنا شروع جاتی ہے اگر آپ نے سمپل کچھے دودھ کی کلینزنگ کر لینا اپنے فیس پہ تو جتنے بھی آپ کے فیس میں ڈرٹ وغیرہ ہے نا اور جو پورز میں ڈرٹ جمع ہو جاتا ہے تو وہ سارا اس میں آپ کے سکن سے نکل جاتا ہے اور سکن آپ کی فریش لگنے لگ جاتی ہے تو یہاں پر یہ کچھا دودھ میں اس میں ایڈ کر لیا ہے نیکسٹ اس میں میں ایڈ کرنا ہے لیمن جوز اچھا لیمن جوز جو ہے نا وہ اس میں فریش ایڈ کریں گے آپ نے کوئی بوٹل والا یہ جو مارکٹ والا ملتا ہے وہ ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اس میں لیمو کم ہوتا ہے بس صرف جو ہے نا وہ ایسنس ڈالا ہوتا ہے تو یہاں پر ہی میں آپ لوگ کے سامنے فریش لیمن جوز اس میں ایڈ کریں ہوں تقریباً یہ میں ایک ٹی سپون آپ کہہ لیں میں اس میں لیمن جوز کا ایڈ کر لیا تھا لیمو پیور وائٹیمن سکن جو ہے نا وہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی فارم میں اگر آپ لے سکتے ہیں تو ضرور اس کو کنزیوم کریں اپنی ڈیلی روٹین میں کیونکہ اس سے آپ کی سکن سب سے زیادہ فریش رہتی ہے اچھا لیمن جوز ڈالنے کے بعد کیا ہوگا جناب کے تھوڑا سا نا یہ آپ کو اس طرح کا ٹیکچر ملے گا جیسے کہ پنیر ہوتی ہے پھٹا ہوتا ہے لیمو کو دودھ پھٹ جائے گا بس آپ میں پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ کو یہی والا ٹیکچر چاہیے استعمال کے لیے ٹھوڑا سا ٹھیک بھی لگنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر یہ لیمن جوز میں نے اس میں ڈال دیا اچھا لیمن جوز ڈالنے کے بعد نیکس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گلیسرین اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کا اس وائٹامین ای کا کیپسول ہے تو آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس دونوں چیزیں تھی لیکن میں نے یہاں پر پریفر کیا کہ میں گلیسرین ایڈ کر دوں جن لوگ کی سکن آئلی ہے وہ اس میں بڑے آرام سے وائٹامین ای کا کیپسول یوز کر سکتے ہیں ان کے لیے تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی اور جن لوگ کی سکن ڈرائی ہے مہی طرح تو وہ بے شک اپشنل ہے آپ گلیسرین یوز کر لیں اس کی جگہ تو میں نے یہاں پر دو سے تین ڈرپس بس گلیسرین کے لیے تھے اور وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیے گلیسرین بھی آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کر لیے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب آپ دیکھ لیں کہ مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ٹیکسچر آیا ہے اگر آپ کے پاس ٹیکسچر آپ کو تھوڑا سا ایسا لگے کہ بہت زیادہ گاڑا ہے فیس پہ اپلائے کرنا ذرا مشکل ہے تو آپ اس میں کچھا دو تھوڑا سا اور شامل کر سکتی ہیں لیکن مجھے یہ بلکل پرفیکٹ لگ رہا تھا تو میں آپ لوگ کے سامنے یہاں پر اس کو اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے بلکل اسی طرح سے ہی جس طرح میں اپنے ہاتھ پہ اپلائے کر رہی ہوں اپنے فیس پہ اپنی نیک پہ اپنے پاؤں پہ اپلائے کر لینا ہے اس طرح سے دیکھیں اس کا ہلکا سا نا اپنے مساج کرنا ہے تین سے چار منٹ بس کافی ہوگا اور مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا جب تک کہ یہ ڈرائے ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل نارمل سے پانی سے جو ہے وہ اس کو واش کر لینا مطلب گرم پانی نیруз کرنا آم جو ٹی پ حورج ہوتا ہے اپنے اس کو واش کر لینا ہے ویڈئیو کی garant میں آپ کو اپنے فیس پہ اپلایا کیا دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے تو یہاں پر یہ دیکھ لیں ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں جناب تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور اپلائے کرنا ہے کہیں جا رہے ہیں انسٹنٹ گلو چاہیے انسٹنٹ وائٹننگ چاہیے تو آپ نے اس ریمیڈی کو ضرور اپلائے کرنا ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ